دلوں میں بغضِ علی اور تواف قابع کا ہوا میں تیر چلانے سے فائدہ کیا ہے لبوں پا آیتیں سینوں میں بغض خیدر کا دلوں سے اترے گی اللہ کی کتاب کہاں وہ اچھے چھے شاہ سے نواز دیتے جنابِ نشان حضرت صاحب لبوں پا آیتیں سینوں میں بغض خیدر کا دلوں سے اترے گی اللہ کی کتاب کہاں ملحظہ فرمائے کہ میں جی رہا ہوں وارثِ علی کے انتظار میں وہ کام کر رہا ہوں جو ہے میرے اختیار میں میں جی رہا ہوں وارثِ علی کے انتظار میں وہ کام کر رہا ہوں جو ہے میرے اختیار میں نجف کے ماہتاب کی فضیلتیں گنے گا کون وہ ستارے لا سکا ہے کیا کبھی کوئی شمار میں نجف کے ماہتاب کی فضیلتیں گنے گا کون ستارے لا سکا ہے کیا کبھی کوئی شمار میں ہیں دشمنِ علی کے دوست آپ یہ نہ بھولئے ہیں دشمنِ علی کے دوست آپ یہ نہ بھولئے چڑھے ہوئے ہیں آپ بھی نگاہِ ذلفقار میں ہیں دشمنِ علی کے دوست آپ یہ نہ بھولئے ہیں دشمنِ علی کے دوست آپ یہ نہ بھولئے چڑھے ہوئے ہیں آپ بھی نگاہِ ذلفقار میں لبوں پہ آیتیں سینوں میں بہت زہدر کا دلوں سے ہترے گی اللہ کی کتاب کا مدارمہ ہے کہہ دشمن علی کے دوست آپ یہ نہ بھولئے چڑھے ہوئے ہیں آپ بھی نگاہِ ذلفقار میں مجبی پہ سجدے کا نشان دل میں بغض اہلِ بیت جبی پہ سجدے کا نشان دل میں بغض اہلِ بیت چراغ ہے مزار پر اندھیرہ ہے مزار میں جبی پہ سجدے کا نشان دل میں بغض اہلِ بیت جبی پہ سجدے کا نشان دل میں بغض اہلِ بیت چراغ ہے مزار پر اندھیرہ ہے مزار میں چراغ ہے مزار پر اندھیرہ ہے مزار میں نام عزیشان حیدر صاحب نے جس نہج کے شیر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کیے میں اسی سلسلے کو اور آگے بڑھانے کے لیے مودبانہ التماث کر رہا ہوں جناب رضوان علفی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سکیں ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات کہ پیمبروں سے بھی آگے سفر کیا ہم نے پیمبروں سے بھی آگے سفر کیا ہم نے جو منزلیں تھی انہیں رہ گزر کیا ہم نے پیمبروں سے بھی آگے سفر کیا ہم نے جو منزلیں تھی انہیں رہ گزر کیا ہم نے فشیر سمات فرمائیے کہ سیاہ شام نے محلت میں رات دی تھی مگر سیاہ شام نے محلت میں رات دی تھی مگر اسے چراغ بجھا کر سہر کیا ہم نے سیاہ شام نے محلت میں رات دی تھی مگر سیاہ شام نے محلت میں رات دی تھی مگر اسے چراغ بجھا کر سہر کیا ہم نے سیاہ شام نے محلت میں رات دی تھی مگر اسے چراغ بجھا کر سہر کیا ہم نے اور ہماری گرد قدم تک پہنچ سکے نہ قلم ہر ایک خیال سے آگے سفر کیا ہم نے ہر ایک خیال سے آگے سفر کیا ہم نے اور ایک مطلع دو شہر اور سماعت فرمائیے کہ لبوں کی پیاس سمندر کے نام کیا کرتے ہم آسمات زمین پر قیام کیا کرتے اور میں بولتا رہا سنتے رہے سبہل شام یہ بے عدب میرے آگے کلام کیا کرتے یہ بے عدب میرے آگے کلام کیا کرتے اور درے حسین کے ذرے عزیز تھے عرفی ہم آسمان کا ماہ تمام کیا کرتے ہم آسمان کا ماہ تمام کیا کرتے درے حسین کے ذرے عزیز تھے عرفی ہم آسمان کا ماہ تمام کیا کرتے ہم آسمان کا ماہ تمام کیا کرتے آخری دو مطلع تین یا چار شہر سماعت فرمائیے کہ غلام شاہ نجف ہوں مجھے لبھائے کون غلام شاہ نجف ہوں مجھے لبھائے کون علی ہو دل میں تو پھر آنکھ میں سماعے کون کہ غلام شاہ نجف ہوں غلام شاہ نجف ہوں مجھے لبھائے کون علی ہوں دل میں تو پھر آنکھ میں سماعے کون علی ہو دل میں تو پھر آنکھ میں سماعے کون اس شتم کے شہر میں خیبر کا در لگائے کون ستم کے شہر میں خیبر کا در لگائے کون جسے گرادیں علی پھر اسے اٹھائے کون کہ ستم کے شہر میں خیبر قدر لگائے کون جسے گرا دیں علی پھر اسے اٹھائے کون تو شیر سماس فرمائیے گا کہ جسے گرا دیں علی پھر اسے اٹھائے کون اور کہیں علی تو ادھر سے نہیں گئے خرشید شیر سماس فرمائیے کہ کہیں علی تو ادھر سے نہیں گئے خرشید تیرے بدن کو عطا کر گیا ہے سائے کون کہیں علی تو ادھر سے نہیں گئے خرشید کہیں علی تو ادھر سے نہیں گئے خرشید تیرے بدن کو عطا کر گیا ہے سائے کون شیر سماس فرمائیے کہ یہاں تو آہ پر انصاف جاگ اٹھتا ہے یہاں تو آہ پر انصاف جاگ اٹھتا ہے علی کے شہر میں زنجیر در ہلائے کون یہاں تو آہ پر انصاف جاگ اٹھتا ہے علی کے شہر میں زنجیر در ہلائے کون یہ کون ہے یہ کون شام ڈھلے راہ توڑ کر نکلے یہ آسمانوں پر رکھے دیے جلائے کون یہ کون ہے کہ جو پلٹا دے ڈھوپتا سورج یہ کون ہے کہ جو پلٹا دے ڈھوپتا سورج یہ شب گئے میری آنکھوں میں ڈھوپ جائے کون اور کبھی کبھی تو یہ کوثر بھی سوچتا ہوگا کبھی کبھی تو یہ کوثر بھی سوچتا ہوگا علی نہ ہوں تو میری پیاس کو بجھائے کون کہ کبھی کبھی تو یہ کوثر بھی سوچتا ہوگا کبھی کبھی تو یہ کوثر بھی سوچتا ہوگا علی نہ ہوں تو میری پیاس کو بجھائے کون کبھی کبھی تو یہ کوثر بھی سوچتا ہوگا علی نہ ہوں تو میری پیاس کو بجھائے کون علی نہ ہوں تو میری پیاس کو بجھائے کون غمیں صغیر کھلائے ہے آسووں کے گلاب یہ غم نہ ہو تو ان آنکھوں میں مسکرائے کون غمیں صغیر کھلائے ہے آسووں کے گلاب یہ غم نہ ہو تو ان آنکھوں میں مسکرائے کون غلامیں شاہ نجف ہوں مجھے لبھائے کون علی ہو دل میں تو پھر آنکھ میں سمائے کون